اسلام علیکم ناظرین آج دو ٹاؤٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور ایک تو ٹاؤٹ ان میں سے ایسا ہے جس نے اسرائیل کے حق میں آپ کہنے آواز بلند کیے اور جس نے اردن کے بادشاہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیے جانے پر محض اس کو غدار کہہ جانے پر اور اس کے بیچے کانٹیکس کیا ہے جب ایران نے مزلز سٹرائک کیے جب ایران نے ڈرونز سٹرائک کیے واپس اسرائیل کے اوپر اس کے بعد جب ایران نے حملہ کیا جب ایران نے بدلہ لیا اس کے بعد اردن کے ج جانب سے کیسے ان کو کاؤنٹر کیا گیا اس پر ریاکشن آیا سرائیل مشتاق غنی کا اس کے بعد پاکستان سے وہ کون سی آوازیں ہیں جو بلند ہوئی جنہوں نے سرائیل مشتاق غنی کی گرفتاری کی ڈیمانڈ کر دی ایک آپ کہہ لیں ایک ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ایک مطالبہ سامنے رکھ دیا اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ایک اور ٹاؤٹ کا ایک اور غدار کا رضوان عباسی صاحب راجہ رضوان عباسی صاحب یہ وکیل ہیں یہ ایک ایسے وکیل ہیں کہ ا عام شہری کی جانب سے اگر کسی وکیل کی جانب سے اگر کسی جج کی جانب سے اگر کسی سیویلن کی کسی بھی کلاس آف سوسائیٹی کی جانب سے امران خان کے خلاف اگر کیس کیا جاتا ہے تو اس کے وکیل جو ہیں وہ راجہ رضوان عباسی صاحب وہ سوسائیٹ کی وکیل ہوتے ہیں اس وقت خاور بانگا کے وکیل ہیں اس سے قبل یہ افائی کے بھی وکیل بلے چکے امران خان کے خلاف کیسز کے اندر عددت میں نے کہا کہ اس کے اندر یہ خاور بانگا کے جانب سے وکیل ہیں یہ وہی وکیل ہے جنہوں نے عمران خان کی بارے میں سائفر کیس کے اندر یہ کہا جب یہ دوسری جانب سے عمران خان کے خلاف وکیل بن کر سامنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر میں عمران خان کو کیپٹل پانشمنٹ دلواؤں گا میں عمران خان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکواؤں گا اور آج یہ وکیل راسترم چھوڑ کر بھاگ گئے ان وکیل کو بھاگنا پڑا یہ تمام تر چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے ایک اور ٹاؤٹ کے بارے میں اصل میں ہوتا یہ ہے جب ایران آہ حملہ کرتا ہے اس ٹرائل کے اوپر اور اس کا کانٹیکس تمام تر وی لاغ سب کچھ پیج پر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں جب ایران کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے اس ٹرائل کے اوپر تو اس حملے کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے آہ اردن کی جانب سے اردن کی آہ جو آپ کہہ لیں اردن جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال کرتا ہے اس حملے کو کاؤنٹر کرنے کے لئے تاکہ اسرائل کو نقصام نہ ہو سکے یعنی اس ایسے وقت میں جب مسلمان ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس ٹائم اردن نے آپ کہہ لیں اسرائل کا ساتھ دیا اب یہاں پر اردن کے خلاف بڑی آوازیں اٹھی دیفینٹی پاکستان میں بھی آوازیں اٹھی لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ اس لیول کیوپ پر آوازیں نہیں اٹھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ اس لیول کے اوپر فلسطین کی حق میں لوگ نہیں نکلتے اور اگر کوئی نکالتا ہے سینیٹر مشتاق غنی جیسے لوگ اگر لوگوں کو نکالتے ہیں مجمع جمع کرتے ہیں اور سینیٹر مشتاق غنی ناسف لوگوں کو جمع کرتے ہیں وہ آواز بھی بلند کیے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا غدار ابن غدار ابن غدار انہوں نے اردن کے بادشاہ کو یہ لکھا اور اس کے بعد جان اٹھگزائی صاحب جن ان کا تعلق جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کی جماعت سے ہے وہ سامنے آئے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے جی اور کہتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق غنی کو گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے دوست اسلامی ممالک کے سرورہ کو غدار کا ہے یعنی وہ کون سا اسلامی ملک ہے جو آپ کا دوست ہو سکتا ہے ایران حملہ کر رہا ہے ایران حملہ کر رہا ہے اسرائیل کی اوپر اور اسی حملے کے بعد اسرائیل نے اپنی فوجے بھیجنے افواج جو بھیج رہے تھے اپنی فوجیوں کو رافہ بارڈر کے اوپر فلسطین میں انہوں نے اس پلان کو موخر کر دیا تو اس حملے کا کتنا امپیکٹ تھا ایک واحد ملک ہے جو اب تک کھڑا ہوا ہے جس نے باقاعدہ براہ راست اپنی سرزمین سے حملہ کیا ہے اسرائیل کی اوپر اسرائیل کو ناکو چلنے سے بایا اس ملک کے بارے میں اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی حملے کو کاؤنٹر کیا گیا اردن کی جانب سے تو اردن کے بادشاہ کو غدار بھی نہ کہا جائے جانب صاحب نے الٹا ہی کہہ دیا کہ سینٹر مشتاق غنی کو ہی گرفتار کرے اور سینٹر مشتاق غنی صاحب کی جانب سے بہت بڑا ایک مجمع بھی جمع کیا جاتا ہے ہر کچھ دن بعد وہ ایک پروٹسٹ کال کرتے ایک لوگ جمع ہوتے یا تو سیویلنز اپنے زلی رسوہ کیا گیا ان کی عورتوں کے سامنے گھر والوں کے سامنے ان کو بغیرہ طور پر لٹھیاں برسائی گئی ان کے اوپر ان کے لوگوں کے اوپر جو فلسطین کی حق میں لکھ لے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ایٹمی طاقت ہے جس کو کندے سے کندہ سے کندہ ملا کر کھڑا ہونے چاہیے تھا رزوان عباسی صاحب ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں جی اور آج عددت میں نے نکام عددت میں نے کہا کہ اس وہ کیس ہے جس میں صبح آٹھ ہٹ برے سے لے کر رات دس دس بجے تک سبات ہوتی رہی ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے آہ کوٹ رپورٹرز ہمیں کس طریقے سے ڈیٹیلز دیتے رہے آج راسترم چھوڑ کر جانا پڑا ہے جی نکام عددت کے اندر وکیل کو آج راسترم چھوڑ کر جانا پڑا وہ عدالت چھوڑ کر چلے گئے سلمان راسترم راجہ صاحب نے جج صاحب کو شرمندگی ڈلائی ریالائز کروانے کی کوشش کروائی اور انہیں احساس دلوانے کی کوشش کی ایک ناکام کوشش انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کی مو پر ایک قسم کا سب کچھ پھینک کے چلے گئے راسترم چھوڑ کے چلے گئے یہ آپ کی بیزتی ہے لیکن حضور کو سمجھ کچھ نہیں آیا کیونکہ سب جانتے کہ یہ جو رزوان عباسی صاحب ہے راجہ رزوان رزوان عباسی صاحب یہ کہاں سے آتے ان کے بارے میں اس ٹویٹر پہ مشہور ہے ٹرینڈ رادہ رزوان عباسی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے یہ وہی سے تمام تر احکامات لے کے تمام تر دلائل وہی تیار کر کے آتا ہے سو یہ کہاں سے آتے ان کے آگے جج بھی کیسے بولتے آپ اندازہ لگائیں اگر عدد میں نکاح کیس میں اناف ایویڈنسز تھے تمام تر چیزیں تھی تو پھر کیس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے تھا لیکن بجائے اس کی کیس وائنڈ اپ ہوتا ایک ایک آپ کے لئے مطالبہ کیا گیا مطالبہ ہی کہوں گی میں ڈیمانڈ ہی کہوں گی الوجہ تو نہیں کہوں گی مطالبہ مان لیا گیا مطالبہ کیا گیا راجہ رزوان عباسی صاحب کی جانت سے کہ کیس کو ملتوی کیا جائے مائی کی ڈیٹ مانگی گئی انہوں نے پندرہ دن ملتوی مانگا لیکن ان کی مرضی کے مطابق سے پانچ دن کم کیا گیا اور دس دن کے لئے کیس کو ملتوی کر دیا گیا چوبیس اپریل تک ملتوی کر دیا گیا سمانہ کنگزالہ صاحب نے کہا بھی جج سے کہ انہوں نے پندرہ دن ملتوی مانگا اور آپ نے دس دن ملتوی بھی کر دیا ہے اور راجہ رزوان عباسی صاحب نے کہا کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نکاح میں عدد کیس ایک عام سا کیس ہے بڑی حیرت کی بات ہے یہ عام کیس تھا جس میں صبح آٹھ پنے سے رات دس دس پر تک سماعت ہوتی تھی یہ ایک عام سا کیس تھا کس قدر تیزی سے ٹرائل ہوا یہ تمام در باتیں سمائیں گے انہوں نے کہا یہ عام کیس ہے جو دو دو دن تک چلتا رہا ٹرائل تیزی سے تیزی سے چلتا رہا اور ریو فزن صاحب پھر ان کی جانب سے اور پاکسن طریقہ انصاف کی جانب سے ایک اوورال ردی عمل بھی آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے توہین عدالت لگائی جاتی رجو رضیان عباسی صاحب پر ان کو ان کے کہنے پر کیس کو ملتاوی کر دیا گیا کوہین عدالت اس لیے کہ جب چل رہی تھی سماعت وہ راسترم چھوڑ کر چلے گئے جج کے موکیوں پر جج کی انہوں نے کائنڈ آف بیزتی کی بشرا بی بی کی جانب سے جی ایک بہت بڑا سمارٹ موف کھیل دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس بشرا بی 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 بل ارزام کے ہار انہوں نے رکھا تھا بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہار جس کی رقم لگائی جا رہی ہے لگ بگ تیس کروڑ یا آپ کہہ لیں تین سو کروڑ کی جانے تین سو کروڑ وہ ہار جس کی رقم کہا جا رہا ہے تین سو کروڑ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہار میرے پاس موجود ہے اور اس کی رقم ایک کروڑ ہے تو اب ایف آئی اے کے کوٹ میں چلے گی یہ بال اب ایف آئی اے کیا کرے گا وہ تمام تر ادارے جنہوں نے یہ خیز بنایا تھا وہ کیا کریں گے کیونکہ بشرا بی بھی تو کہہ رہی ہیں ہار بھی میرے پاس ہے میں پیش کرنے کو تیار ہوں اور قیمت بھی ایک کروڑ ہے تو کہتے ہیں پلانس وہ عمران خان نے پیغام بھیجا بتا پشل دلوک شخصیت کو یہ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان انسان بناتا ہے لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے فلسطینیوں کے لیے دعا کریں ان ٹاؤٹس کے لیے دعائیں کریں جو اس ملک میں رہ کر بعد کسی اور ملکی کر رہے ہیں بعد کسی اور ملک کے علاوہ یہودیوں کے ساتھ دینے کی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ صرف پاکستان کے بھی خصوصی دعا کریں چانل کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں جو بھی اپ ڈیٹس ہے ایران کی حوالے سے ضرور آپ کو اگلے بھی لوگ میں دیں گے کیمت راہی کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں خیال رکھیں اللہ ہنے کے بعد